وہ ایک فقیر تھا بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے تم نے کسی کی حضور پیش ہونا ہے اور اپنے آمال کی جواب دہی تمہارے کندوں پہ ہے تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو لوگوں نے کہا جا بابا کام کر تجھے کیا پتہ کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں جا اپنا کام کر وہ شخص دل برداشتا ہوگی وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا کوئی شخص گزرتا ہوا رکھ کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تم کیوں رو رہے اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی بس ان کے رویے نے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا گزر رہا تھا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں تو کہا پھر کیا بنا کہا وہ تو مان گیا تھا یہی نہیں مانے وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیس پہ میں سارے گناہ ماف کر دوں گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے خیر وقت گزر گیا وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا تو اس نے پھر اپنی گاڑی اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ تجھے ہوا کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں وہ تو مان گیا لیکن یہی نہیں مانے مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آگیا اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا کہا آج یہ مان گیا وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور ہم کہیں یا لیتانی قدمت لحیاتی ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی تو آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میت تو پھر کس کانگ